وَرْزَكَاتَوْا وَتُمَتِّئَهُ فِيهَا طَوِيلًا يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ بَعَوْلِ مُحَمَّدٍ سَلِعَلَى مُحَمَّدٍ بَعَوْلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَاكَاوْا اِمِعَوْلِ مُحَمَّدٍ السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى ذریت الحسین وعلى انصار الحسین وعلى شہداء الحسین وعلى حرم الحسین وعلى شریکت الحسین وعلى عباس الحسین مظلوم علیہ الصلاة والسلام یا عبا عبداللہ الحسین عبر اکنین فی سبیل اللہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک سرواد اپنی اپنی زباری دیں بہر واسطے ہر بندہ تلا ہو اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنُوا اَي خوب دیکھی ویدے ہو اوئی مرسان اے من کو ہی دا دیکھی ایک ای ویدہ پانچ بندے پیچھے بیٹھیں نہ تناہی راضی اس جس بندے دا اپنے مام دے زہور اور زیارت واسطے جتنا دل تلکدہ ہے اتنی اچھی سرواد سارے صحبان طلال ماشاءاللہ دعا ہے ذکر والے طور پر قبول فرمو ماشاءاللہ ہر قدم تے والا قدم با قدم عبادت شمال فرمائے کہ ذکر احتوام اتنا وسیر سلسلہ ازاداری گا مخدومہ کونہ ان قبول فرمائے اس شدت بھرے موسم تولائے بے برید عبادت کرنا میری مالکہ قبول فرمائے او او لیکھلو جانا انتظار کرنا اور جتنے ہو اتنی آمین اکھیا سارے میرا مالک تن واسطہ محمد و آل محمد بذکردہ غزہ دے مسلمانہ دے محافظت فرمائے عالم اسلام دا گول بالا فرمائے مذہب حقان و ترقی اتا فرمائے اور کسے مومن مومنہ ازادار ماتنی مرد مستور سادات بھرے سادات پچھو کسے نوں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک مہن دھرا دے روزے دا دوار نہ ہو حصولِ کافی تولے مذہبِ اہلِ ویدی آسمان جتنی بڑی کتاب ہے اسے تولے مالک اور فرمان درجہ میرے مولا فرما رہے ہیں دعا جتنی بڑی کیوں نہ ہو وہ درجہِ قبولیت پہ تب تک نہیں جاتی جب تک ہم پر درود نہ پڑا جائے مرشودوں نے تسیب ہوگا مجمعہ تے بڑا سارا ہے نہیں ہے جو نہ کرو نا بس کرو مہربانی کرو پڑھن دیو پچھے پوری ملتیں پڑھن آلی انتا تسیب کرو دے صفحہ مروعہ ہوندہ رازی تھی میری مجلس تک نہیں بھی رازی اللہ نے دو گراہ قدر چیزیں بڑھائی ہیں پوری خدایی ہے چاپنی دو بہت مہنگی ہے چیزیں بڑھائیں جنہاں تمہیں گا خدا کچھ نہیں بڑھائے اسی نگاہ میں لینی ہے تو میں اپلی گیل کرنی ہے جتنی جلدی تو اسی بات سمجھو گے تو اسی جلدی ممبر چھٹ جائے گا پڑھن والے جناب کی چھبہ ہو ساری ملت ہے عزت ماب برادر محترم بھائی علامہ باز صفحہ صاحب تشریف لائے آئے برادر ملک علی رضا کھوکر صاحب اور پسیدے دنیا دے بیتان بادشاہ جناب قاضی محمد باز صاحب اور موس سیمیر شخصیت تولے علاقے لی جان پہچان مان نام جناب ملک ویروسائن جعفری صاحب تو جلدی جلدی سلسلیں کنجھئے گل گل دور نہ کریے دو چیزیں خدا بڑی ہیں محترم بڑھائی ہیں اور دو میں چیزیں تو تولے چہرے تھوڑے جو کھلنے چاہیے ہیں تکے پتہ لگے انہ چیزیں تو ان پتہ ہے جناب تمہیں گا خدا کچھ نہیں بڑھائی پہلی چیز ہے سجدہ جو اللہ بہت مہنگا بڑھائی اور دوسری چیز ہے درود درود بھی خدا بہت مہنگا بڑھائی ان گھرن دو ایک اللہ دا ایک چودہ دا ایک چیز اس خود رکھی ایک اس چودہ نتا کی جو خود رکھی وہ چودہ تو منگی کہ تم کرو میرا سجدہ جو چودہ دیتا ہوتے بارج بیاد ہے میں پڑھوں گا تم پر درود اے او آخری ادادار تب جس فیہ بطول دیا پترہ دکھا دا تو دا ہاتھ نوٹیا میں شکایت نجف دشاہ کے کرسان بندہ بولیا کیونہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ اللہ درود علی چابی مسلمان اپنے ہاتھ اچتا رکھیے تاکہ پتہ لگ دا رہے درود ہونا تو نہیں یا جنت مولوی پڑھ دائے ہونا تو یا جنت اللہ پڑھ دائے درود ہونا تو نہیں ہے یا جنت مولوی پڑھ دائے درود ہونا تو اوہ لالا اوہ مینوی خدا رہا درود ہونا تو یہاں یا جنت خدا پڑھ دائے جنن خدا صاحبے درود قرار دیتا ہے انہ دیتا ہے ہر دا ذمہ اللہ خود چاہے قرآن اچنس موجودہ یتاہرکم انما یرید اللہ لیضہبہ انکم الرجسہ اہلالویت ویتاہرکم انما ایک چار دیواری ہے انما ایک حسار ہے اگر ہر پاس ہوئے مجلس بارگاہ بند ہو جائے کنات لگ جائے دیوار لگ جائے تو ایک ہو جائے گا انما نہ کوئی اندر آسکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے تو خدا طہارت والے اندھے گرد انما دا حسار بڑھا ہے انما یرید اللہ لیضہبہ انکم الرجسہ اہلالویت ویتاہرکم تطہیرہ بندے چار تاڑے ہو انجیو شاملوں انتے میں تھاؤں دو سترہ مسئبت یہاں خاتے ممبر حوالے کراں پڑھائیں میرے نال میرا ساتھ نہیں یہ اللہ کا ارادہ ہے تو میں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا کس سے انکم الرجسہ ہر نجاست سے ہر غلازت سے ہر برائی سے ہر جندگی سے ہر نفاکی سے ہر فلیتی سے چوک بزارج مجلس تے آنڈ لگیاں بندیاں نہ لڑنا پہا کر تو ولید بویت نہیں آرہیا تو ولیدہ سلام نہیں کر رہیا تیرے دل چلی دی محبت نہیں آرہی تو ذکرت کیوں نہیں بہ رہیا تو کیوں نہیں علیدہ ناچہ رہیا اس نہیں چانا جب قرآن کا فیصلہ ہے جو نجس ہے وہ علی سے دور رہتا ہے حدشہ حدشہ پتہ لگے تو ولی والا ہے تیرے تقوات پہنچ رہیا جنہوں جنہوں نے اپنی نسلوں کے شک وہ بنا حشہ کیا کہ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق کیا رہے فریدی ایڈی گرمین جٹوری آئے ہو تیڑا راشو تاحد نگاہ بندے بیچے داد لکم میں وہ میرے وستے ہیں یا علی یا کھڑا لکم میں تو اور اپنا ہی سواب اجھے میں ان کو گلت بڑھانا دے میں چھبی جوندہ بھی یہ علام کرنا یہ جنہاں یا علی یا کھڑا ہے تو اپنے وستے ہیں کچھ سے میں قرآن دے یا علی یا کھڑا تو اٹھا سواب ہے داد لکم دے تنبونہ لگے کیاڑا اپنا کم میں تو سی کو پورا نہیں کر رہے اے اے مظلوم دا ذاکرہ اس تو بڑی گل کوئی نہیں میں گل اس کپڑا پا کے ممبر حسین پہ کھلو کے اے ایتھے ہاتھ بن کے میزان دین لگا ترازو دین لگا اگر سمجھ آ جائے تو بول پوے کہ میں ٹھیک پہ آدھا پوری دنیا اچ پیڈ اچ بائے کے اپنے پیر دانا آہ مرید ہولا چاوے جدہ پیر میدان چھو نسیا مرید ہولا چاوے جدہ پیر میدان چھوڑ کے نسیا ہوگے مرید ہولا چاوے مرید ہولا چاوے مرید ہولا چاوے کمر حسین سامنے ہی ازادار ہے میں مذہب شیعہ چھڑ دیں گا اگر میری گل دا دوڑ قیامت اس صبح تک آ جائے مسلمان میں کلمہ پڑھ کے پیادا علید یا حقص بھائی جنگہ وچ آپ نے پیر دا کھلانا میں کھا میرے پیر دا نسلوے ہاتھ اٹھا کے بولو علی لیلی کلندرِ ربا سید صدار علی محمد بولو بولو سہی صدار کلندر با اک دفعہ دا یا علی آ کھڑا بیٹھو 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 زین کے رولن وہ میرے بعد جس پڑھنا ہے اسلام تو بندہ پڑھ اسلام بندہ پڑھ جلدی کرے ہیں حضر کو جلدی کرے ہیں جلدی میں انا توری آواز نہیں آئی میں ساری توری آواز پہنچا دے نا میں تورن الگل نہیں پیا کردہ میں نجف دشان الگل پیا کردہ نجف دشان امن تیری قسم ہے میں کیا بیان کروں گا تیری شان یا علی جزدان جب ہے تیرا مدہ خان یا علی اور چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر ہے تیرا ذکر نسل کی بیٹھان ہے میں پہنچا لئی ہے میں بزرگوں میں پہنچا لئی ہے لمی بات نہیں کر رہی نا اتنا وقت نہیں ہے میں پہنچا میرے سردارتشی بھو بھو جا لپو نا بھو بچھے بھو نا بجلس دے امپیر نہ بڑھو بھو لے میرے ساتھ بھو تشریف رکھ کتنا سواب ہے میرے پیر دیکھ دفع دے نا چھڑنا تفسیر نورس اقلائنے ترہ پنجب امام پہ آدھا ہے آئے نا چانا تو دور دی گل ہے ہماری بات سن کے ہلکا سا مسکرہ دینا پچاس سال کی نماز تحجد سے زیادہ سواد ویڈیو ہی بڑا آدھا ہے میں نے بھی ایک صحیح خدا دواز تھی ایک ایک بندہ پرونہ پہ رہے ہے جتنے غافل نے انہوں نے شامل کرنا پہ رہے ہے جت سے جت سے تک میری صدا جا رہی ہے انکمور رجسا وہ رجس کیا ہے مجلس تو نہیں اٹھنا موضوع تو نہیں اٹھنا رجس کیا ہے اتنے بڑے علی والیان اجتماعج میں رجس پڑن لگا ہر انسان دی توجہ چاہی دیا ہے ہر بندہ باش اور جاگل رہا میری بات پہنچے وہ رجس جو محمد و آل محمد تو دور ہے وہ قرآن پہلا دستان لگیا ہے انمال خمرو بے شک یہ شراب دور ہے اور پیر تاں بنایا جاندہ ہے پہ پیر پار لگائے پیر آپ نہ پھدیجہ ہوئے پیر مریدن بھی پار لگائے مو جو کپڑا کرتا ہوں بلے سے پیر آپ نہ پھدیجہ ہوئے پیر مریدن بھی پار لگائے جن کو ڈر ہوئے جن کو خطر ہوئے جن کو خوف ہوئے پڑ دا میں پی آؤ بلکن نہ گھبرائے جتنی کر سگدہ اتنی تائید کرے اور قرآن پیر بنان دا میزان ایس آیات جو دے دیتا ہے اگر شراب رکسہ ہے تو مسلمان پیرو بنانے ہیں جڑا شرابی نہ ہوئے میں ایک باری سارے پیر پیر بخلوں میں بکا پیرو بنانے جڑا شرابی بولو جڑا شرابی ایک باری سارے بولو جڑا شرابی تیسے بھی بولو جڑا شرابی ہم نے تو وہی بنائے ہیں جن سے یہ رکس دور ہے تم تاریخ کے صفات میں سے بوا گیا کہاں لے جاؤ بازار میں کسی بڑے گھر کے بگڑے ہوئے بچے نے شراب پی رکھی تھی کبھی اٹھ رہا تھا کبھی گر رہا تھا اسے پکڑ کے دربارے خلافت میں لے جایا گیا اس کی اچھی قسمت کے تخت میں بابا بیٹھے تھے بندے سمجھ رہے تھے یہ بیٹا ہے وہ باپ ہے باپ پتری محبت میں بیٹے کو ماف کر دے گا انہاں انصافتی حد کر دیتی انہاں کھا پتر بھی ہے تو ماف نہیں کرنا پالو لمیاں چالو چولا درہ چاہو ایدی کرتے تازیانے مارو جتنی شرابی کو صدا شریعت مصطفیٰ نے رے رکھی ہے جلاد نے درہ آئیتھے رکھیا چولا چایا گیا لمیاں پایا گیا نجف نشاہ تیرے شیعہ دا ہاتھ نہ تھر لے رہے جائے وقالت تو ہے تیرے مذہب دی کر رہے آ اس ہاتھ آئیتھے رکھیا ہائی شراب نے نشے میں جو دھوٹ گالوٹی کر گیا پچھے مو کر گیا تھا میں نے وہ مارے اجزاپ نہ پی دیا جلے ہاتھ نہ مالک علیہ سیدہ ریدہ قدرہ قیالی لالکلن نرب مجھے وہ مارے ایک جس نے خود اون کون مارے آسل زندگی ہوئی ہے کون مارے با میں نے پڑھندویا ہے کون مارے کون مارے کہ کس نے خود نہ پی ہو کون مارے اونہاں کہا سزا معاف ہے چولا پا چلیے گھر تو آدھا کے دلے پہ میں اگلیاں گل نہ کھول کے کھران دے پرچا کرا کے جام آئے تھے تو سی آپ سمجھڑا ہے میں کونے نگال کھول اونہاں کہا پا چولا چلیے گھر سزا معاف ہے کون آدھا تو نشے چھے تو تھی ٹھیک تھاک ہے تو تو فٹ فارٹ ہیں تم ہی فٹ فارٹ ہیں جو سا جانے یہ آل ہی نہیں آکے ہوش نال بھا ہے میرا سوال تو تو فٹ فارٹ ہیں چل چلیے اے اس کو نے چھوٹیا سلمان چہرہ تے کلاوے ہاں چہرہ تے مسورہ ہٹتے رکھے ہاں میں تیرے پیر بھائی دھنا چاہے اس آئے کہا رکو ٹھہرو سنو نہیں 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 اس گلتے میں زور نہیں لانا میں نہیں لانا میں زور لا گئے داد لوان دے پھر میرا کمال ہے تو سی گل سمجھ کے بولو تو کوئی اس ایڈے مجمد ہے میں امتیان لے رہے ہیں میں کون کتنا جلدی پہنچتے ہیں اس آئے کہا رکو ٹھہرو سنو سمجھو ایک گھر ہے جس کو میں جانتا ہوں اس گھر کا ہر چھوٹا ہر بڑا ہر جوان ہر بچہ ہر بوڑھا اسے آج بھی مار سکتا ہے کل بھی مار سکتا ہے پرسا پرسا بھی مار سکتا ہے بولے ہو جو دھپونڈ علین چنگا لگے اس نے کہا اوکیڈا پاک گھر ہے اس نے کہا وہی تو گھر ہے جس گھر کا تروازہ اللہ کے گھر میں کھوٹا سب صدا دے ہو حیدریہ علیہ حضرت امیر المومنین نے بولایا گیا حضرت امیر المومنین نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی بڑیگالی نہیں کوئی ٹنشن ہائی نہیں حکم میں دیتا ہوں کوڑے میرا حسن بھی مار سکتا یہ مطلب ہے باپ بھی یتاہرہ کم تطہیرہ تھوڑا آواز کھلنا سنگیت بیٹا بھی یتاہرہ کم تطہیرہ میرے پیر تو پوچھیا گیا مولا آپ کے نزدیک شراب کیا ہے میرے پیر تو پوچھیا گیا آپ کے نزدیک شراب کیا ہے ہوئے ہوئے قسم قرآن دی کون دس سے حضرت علی ابن عبی طالب کو زیادہ کون دس سے کم از کم دس تو بارہ حوالے انعالم ہیں اگلی گل پہ کرنا جو میرے مالک نے حدیث فرمائیے میرے مولا فرمایا یاد کروا جانا تھوڑا تھوڑا سارے بولیا ہے امیر فرمایا بہت بڑا سمندر ہوئے اس سمندر ہے چکترہ شراب دھڑھوے اس سمندر میں چو دریاں نکلے دریاں ہیں چو نیرہ نیرہ چو کھالے کھالے چو پانی ٹردہ تری فصلے چایا اُتھے گھا پھٹ پیا گھا پھٹ پیا دھے گھوڑے او کھا کھا لیا امیر فرما رہے ہیں قسم ہے پیدا کرن علی ذات دی علی ایسے گھوڑے پہ سواری بھی نا پسند کرتا اور میرا ایڈے مجمعہ کے سوال ہے مجلس تمام ہے ایک سوال کر رہے ہیں حضرت علی ابن عبی طالب اس گھوڑے تے بیٹھنا پسند نہیں کر رہے جس او گھا کھا دے جڑا اس پانی نال لگیا ہے پھٹے ہے جس ایک کترہ شراب دا رھٹھا ہویا آئی اُدھن علی تے کے گزری جدن دھییاں نو گھنٹے شرابی دی محفظ خدا تولی اس گرمی ہے چائیوئے ہائے قبول کرے تو قدی نہ روئیں اس گمد سوا جدن رو میں حسین ابن علی نروے میں سولہ منٹ پڑھ بیٹھا ہوں اس تو بھی مختصر وقت جو میں ممبر حوالے کر رہا ہوں پڑھن والی دھیر ساری ملت ہے وقت زین نال آخر دا عبرامدگی دا مرمانی اس کی تیئے میں میں آکھیں پہلے پڑھا لے اس نے کہا بھائی تُسے پڑھ لو اگلے سالیں انشاءاللہ چلو عبرامدگی چاہ کا واسہ ہے حضرت علی تے کے گزری جدن دھییاں نو گھنٹے شرابی دی میں فلج کھلے ہوئے وال بددے ہوئے ہاتھ اکوری نام برادہ ناموری نام بھین خدا تن شام لے جائے کوئی نہیں بنے آمینہ کھیڑی گلتے میرے کولتے اس تو مڑی دعائی کوئی نہیں تندیرہ سکتے میرا اللہ تن شام لے جائے تُو اکھا نہ لو جھا بکھیں جت سے یلی جدھی رل دی رہی میں کوئی شام دیگل کر رہا تھے پھر تینا کھا بھے تُو ہائے کر تیرے اندر درد کدے گیا کدے گیا تیرے اندر رانا لازادار اگر اسنوں میں آکھنے بیٹھو تُو ہائے کر تا پھر تیری ہائے نہیں لاہور دا سید ہے شبیر کا ازمین آئے کرسی عدالت تا بیٹھا ہے کھچا کھچا عدالت بھری ہوئیے تا دروازے تا صدا لگی زینب حاضر ہو اے دے مجمع چجنہ دی ہائے نکلی یہ میری گل سمجھیا ہے ادھے ہتھوں کلمڈ ہے پہا کرسی چھوٹ گئی اشارہ کر کیا کہ اسے زینب نادی مستور گجورم سی پیدا جج صاحب چار تتل اسا کہا کڑیاں کیا انہوں پائیاں اسا کہا عورت جیڈی مجرم ہوئے انہوں کڑیاں نہیں پائیاں جانا ہے کوئی توڑتا ہی ہائے کرن اللہ موہ تا پیٹھ کے آدھے انہوں کیوں پھوائی نہ آرے جدہ دیران آمارے گئے چلی ہر موڑتے آدھی آئے چادر دےو میری ماہ دا جنادہ آدھرات یارہ محرم دی ٹوریوئی انتی محرم نے پہنچی باو ساتھ انتی محرم تو دو سفر تھائیں کھڑی رہی علیہ دی اے شدید گرمی ہے اے شدید گرمی ہے اسے تو ان دو چیزیں دی اشد ضرورت سایہ اور پانی اور آپ سمجھے جی تھے کھڑی رہی تھے سایہ ہائی اے جڑی بار گلی ہے ایتھے ننگے پہر ٹور سک دےو اس مو سمجھ بولو بولو زامنے لیہ دار ایتھے ننگے پہر ٹور سک دےو نو ٹور سک دے آ پھر میں تندک علی دی دستہ ترہ دربار نو پیشیاں چھتی شہر چوی چوک بہتر بازار ترہ سو گلی چھ سو موڑ سو نو سو میل ننگا ساتھ ننگے پہر خدا تیری ہائی تبول کرنے کدی نہ رویں اس غمد سلا جدر رویں حسین نہ رویں کدی نہ 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 اگر غم میں چاہے کرنے یہ تو پھر شرما کے نہیں کرنے اج بے باک ہو کے ہائے کرو کہ پتہ لگے اپنے مرشدان غمتِ ازادار ہائے کر رہے ہیں اور کچھ چیزیں مجلس اج ممنوعات شامل ہیں جو میں مو چھپا کے رونا مدینہ مجلس ہوئی میرے مولا ساتھ دیکھ گھر مولا پیچھے بیٹھ رہا مولا ایک مومن نو وکھیا جڑا رو رہے ہیں مگر مو چھپا رہے ہیں تاکہ میری بگڑی ہوئی شکل کوئی وکھے نہ او دیاں ترولیاں ہے کوئی جڑا حائلال حائلال مولا مو نیتے ہاتھ رکھیا دیں تو کچھ نصیب ہیں تاکہ مو چھپا رونا ہستے رونا ہستے رونا ہستے میرے گئے زینب رو تا چادر ہی کھائے اس لکھ مولا کہ میں رونا سیدہ دے ہونج رو جو میں یا را دی رات ساڑی چوئنٹ پر دے رہے ہیں جب بے دے آباد رہے ہیں آباد رہے ہیں ہاتھ ماتم وستے اٹھے آئے ازادار ہو انتی محرم دی کھلوتی ہوئی دو سفر تہیں کھڑی رہی دو سفر پھر ٹورائی گئی اینج دربار دا دروازہ اینج جتنی آئے چڑھائیے اس بارگاہ تقریباً اتنی فاصل ہے اتھے بازار دا دروازہ او باب ساہتے میں جہ در حاد سے تو بات شام گیا مخدومہ دا شکریہ دا کرن تو میں اسے باب ساہتے کھلو کہیں دھی چاک پیا روما اتھے میں روما پیا میرے کو سلال آیا علی بھائی غلامباز جی زہر میہ علیہ پپلہ او آیا اس میں رموڈے تہاتھ رکیا اوزاد دھیوی چاہی ہوئی یہی روندہ ہے پیا یہ ذرا ایس دروازے تو او دربار دے دروازے تہیں ٹور میں اندازتہ نہیں کتنی دیر لگی ہے ہے کوئی ڈے مج میں جڑھا اچھی ہائکار سردہ ہوئے میں ٹوریا امیہ کیا میرا ڈیڈیمنٹ لگا ہے موت پٹ کے یاد ہے تیرا ڈیڈیمنٹ لگا ہے زین اوزے چھے گھنٹے لگا ہے جدن ٹور دی آئی کدھی ابباس تا قاتل سامنے آجادہ آباد رہے ہائے کرنے آیا ہاتھ رکھ سینے پہ ہاتھ آزاد کرو آزاد کرو دو وینڈ بہت نیڑتوں ہوئی زین اکھیا تو دو وینڈ مگرنہ اتنی تولانی مسائل دی کیفیت ہی نائی آزادارو جدن ٹور دیئے کدھی ابباس تا قاتل کدھی اکبر دکار چھے گھنٹے لگے دربار دے دروازے تک اگو پھر گھنٹے لگے اتھے تک جیتھے کھڑی رہی تو مسلمان میں سیدہ رکھ میری تلیتے پاسپورٹ جیڑے بندے آ دینے سے مٹی تمر کر رونے کیا ہوا اسی گریہ کر دے کیا ہوا آ چل میرے نل شام ویک کیا وہ جدہ نہیں جیتھے آلیا ہے اینج کر کے کھڑے سجے پاسے بیٹھا ہے وزیرِ گرناطا اور خبے پاسے بیٹھا ہے وزیرِ زنجبار ہاتھے چھڑی ہے چھڑی مظلوم دے لب دے سدھی مار نہیں ریا مظلوم دے چھڑی نل ہونٹ کھول دا دندہ تے مار دا ہے تجڑی گل کر دا ہے اس نل دربال ہن دا ہے مار کے یاد دا ہے اکھ کھول زینب گروار آگیا بیت کریاں نتریاں بہنا بہدار آگیا عبادرہ بہی ہائے کرنا لقدین رومِ ازادار اس دونے سوا اچھیا کیوں مروائی سون سون کے تیرے دل چجے سے ایک گھٹ گیا ہوئے میں کچھ نہیں آکھ سل رہا نہیں تا اس توقع مسائب کوئی نہیں اسے گل پچھے یلی دیدی شام رلی ہے جگن ظالمہ کھیا نماز نہیں پڑھا سجاب دی کھن تو متھا چاکیا دیا لڑکو ماں میں کدمہ حسین دا اما اجازت ہے کدم چاو کے علی دیدھی بولی تو دربار اچھا ناٹا چھا دا خموشی چھا دا سفوت ہوگی شمران یزید دے کھن نالمولا اسے گا کہے جاندہ ہیں جڑی بی بی بول دی اے پئی اے کوئی یرب دی عام مسطور ہے اسے گا جس ابباس پچھے تو کربلا ناؤ لکھ دی فوج بھیجی آئی اے اتنی بہادرے اے سو غازی جھولی اچھ پالے ہیں اس اس ابباس انہوں توڑنا سے تھا اسے گا جتے پیو پتران دی بس ہو جان دی آئی نا اے مونڈے تے ہاتھ راکیا دی آئی تسی پچھے ٹڑو کیوں نہیں نکلی ہائے میں اگے چھوڑ دیا اسے گا جتے پتران دی نوک گئی اتھوئے علی دی دی چھوڑتا ہی کوجکار نہیں تا تیرے ایوان ختم تیری سلطنت ختم تریسو بندہ غیر مذہب گردنا اچھ ڈھولتے باجے اس اشارہ کی تا ڈھول مارو تاکہ کسے دے کنا تے علی دی 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 آواز نہ جائے ایک وری نظر اللہ تے نیاز حسین میں نے بیکھنا ہاتھ ایتھے بد دے ہوئے انہا ڈھول مارن دا ارادہ کیتا تے تھوڑا جو روخ علی دی دی بدلیا تے ڈھول آنوے کیا کیا خاموش میں اجڑ گئی جلال پور علیہ ایڈی گرمی ہے تے کس دی نکلی یہاں ہے خاموش آکے علی دی دی سر جھکا لیا تریسو بندے ڈھولتے ضرب ماری آواز نہیں نکلیا انہا پھر ماری دی آواز نہیں نکلیا انہا تیسری وری ضربہ ماری آواز نہیں نکلیا نئی میں ان شیعہ مندہ جو نال علمومن نو حیدہ دعا نہ کرے تری وری ضربہ لگیاں ڈھولا تے آواز نہ نکلیا چٹی داڑیاں لے ڈھول سٹیا یزید تے تختیاں پڑیاں چڑیا ہاتھ بن کے آدھائے تیرا مذہب اپنا تے میرا اپنا جھوٹ نہ بولی اجسروندیاں اشارہ کیتا تے ڈھول خاموش ہو گئے ایدی ماں مبالی آلی ظہرات بی بی آدھی یہ دھی بدون دیاں آباس نے باہ دو جڑ بڑا ماتم سونا لگ دا ہے ماتم سونا لگ دا ہے ازادار ماتمی نے حصہ دی بات ہے شام نے کہا نہیں ہے خدا تریحہ قبول کرے کدھی نہ رو میں ازادارا لخواری کدھی نہ رو وہ اس غمدے سوا میں نڑے آگیا خبے پاسے بیٹھا وزیر زنجوار زنجوار و ملک جتون جناب فضاء شام کوئی نہ آئی تی علیدین ادھیان دا کوئی نہ اجلہ حبشی سردار آئی پاسے نہ تلوار رہی نہ اجلہ سعید آئی نونسو کرسی تجلہ چارسو حبشی آئی اسے سعید نال آیا دی تیری خلیبان کر کے ہائی کرن تو صدقے ان اے رشتے جفضاء دے سکے چاچے دا پتے اے ڈے مجمع تو کوئی ازادار بولے تو میں پہلا وین کرا علیدیاں دھییاں تو پچھے کھڑیاں نگے کون کھڑی آئی جناب فضاء نہیں زخمی فضاء زخمت جو ہائنوں کی تھی فضاء بنیاں نہیں ماریا ازادارہ میں کتاب اچھ پڑیا ہے جتوں فضاء دے وال مقدیاں اب وہ خون شروع ہو جانا میں مجلس پر دیاں ہو گئے ستائی منٹ میں دو پہران تے برابر نہیں پہ کھلو سکتا میں کھانا کھا دا ہویا ہے میں پانی پیتا ہویا ہے میں مظلوم دا زاکرہ مولا دیتی ہو سواری تے آیاں پہلی نوکری ہے اگے جا کے نوکرییاں کرنی ہیں پچھے پڑن والی بھی ملت ہے ازادارو مگر میں ستائیاں منٹا ہے سجا پہر تھکدہ ہے تو خبہ تے زور دینا خبہ پہر تھکدہ ہے تو میں سجے تے زور دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ نو گھنٹیاں فضا نہ سجا پہر چاہے کرو ہائے نال لے محمد رہا کرو میں تکری ایک میند دیں تا دارے چاہاں وہ وینڈ نال وینڈ رلے تمہیں پہلے وینڈ کراں اور صرف دو وینڈ دیوان نمبر حوالے کرو گاں خبہ کری ہائے قبول کرے ازادارو نکھبہ پہر کیوں نہیں چاہاں ماتے میں پہر چاہاں آلی یادہ سجا پہر زمین تے ہوئے اس کو تے دی نظر علی دی دی دے پہر کے نہ پہر جائے میں آج دے دن واسطہ زندگی بگی آئی میرا آج دے دن حضور نال والا آئی میرے پچھے اوہ کھڑی ہے جدہ قادر بنامہ نہیں لٹھا ہے کوئی ہائے کرنا لاتے نو گھنٹے دے بعد اس پوچھی آئی نا چاہب آنس دی بھڑا کتنے کھڑی کیوں نہیں نکلی تیری آئے اے اے کھڑی چٹے والا نہیں کھڑی ہے اے دی کنڈ پچھے کھڑی اس پوچھی آئے چٹے والا نہیں کاؤنے ادھا جملہ میاں گسندے ادھا تیرے موچوں میں صافتہ نکل سی شمر آج ہے کنیز پر صدین دے حیران ہو کیا تھے کنیز میں ماں اس آقا کیوں ہو اس آقا اس وفاہ بڑی کیتی اس آقا کتنی وفاہ کیتی ہے شمر ہاس کے آضا ہے چھتیاں شائر ہیں میں اس چٹے والا علی نے اتنا مارے آئے میں اس چٹے والا علی اتنا مارے آئے اتنا مارے آئے اتنا مارے آئے اتنا مارے آئے اس مدینہ علیہ اندھا ساتھ نہیں چھوڑیا اس کا کیوں نہیں چھوڑیا ایسا تر سمجھو گے حضہ دار اس کا کیوں نہیں چھوڑیا شمر پیاد ہے ایسا ساتھ بڑا قرآن ہے اس علی دی فتر پالے اس علی دی ادھیاں پالیا اس حسن پالیا اس حسین پالیا اس اندھیاں پالیا اس حسن دی فتر پالیا اس حسن دی ادھیاں پالیا اس سجاد پالیا اس اکبر پالیا اس قاسم پالیا اس آون پالیا اس محمد پا لیا اس عباس پا لیا اس حنفیہ پا لیا ہے کوئی یہ رہائے کرے اسا کیا پوری کربلا آتے شام جس بین بیرانو پال کے دیتی ہے اے تیرے سامنے اوہ ہاتھ بدو آکے آکے کھڑیے یہ دا بڑا سانگہ ہی مدینہ اس قطعی نہیں چھوڑیا یہ تھے بیران لوڑ بے آتے بیران بڑھ گئی یہ تھے ماں لوڑ بے یہ تھے ماں بڑھ گئی یہ تھے رینا لوڑ آئی یہ تھے آلیہ دے دا بڑھ گئی اسا کہا مدینہ علیہ بھی دیر پہ آئی اسا کہا مدینہ علیہ بھی دکھ نہیں ساندے اسا کہا جاؤ انہوں مار کے ہٹا میں بیکھا مدینہ لینل کے گزر دیئے شمر سامنے آکے 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 ضعیفہ کو ہٹ جا نہیں تو میں ظلم کر سا فضہ روکیا دیئے ہو رکیڑا رہ گئی جڑا تو نہیں کیتا اسا کہ ظلم کر لما فضہ دیئے ظلم آزما میں محبت آزما ہوں اس چار سپاہی بھولائے ہتھائیں تازیانے پہلا لگا دوسرا تیسرا ہے کوئی ہائے کرنالا چوتھا چوتھے تازیانے چو خون ہتھائیں چو نکلے فضہ دی کانڈے چو رسدہ زمین تے آیا کس سے دادوں کھنا بے کھڑا لیا لیا گھنڈ تو متھا چاہیا جنابِ اجولا سمجھا جنابِ رسول اللہ حضرتِ علی اسبر تک جنابِ زہرہ تولے کے جنابِ معصومہ سقینہ تا فضہ دا رل رل کے مدینہِ علی سیدان دی خدمت کرن دا مل پائے گیا جدن برا دیا تاتلان دے سامنے علی دی دیا کیا اممہ اممہ میں راضیاں میرا بابا راضی ہے میرا نانا راضی ہے فضہ دا جواب نہیں آیا آلی علی جبلان کر دیا کیا اممہ میں راضیاں میرے شام علی راضی میرے بکی علی راضی میرے کربلا علی راضی فضہ دا جواب نہیں آیا ہے کوئی آئے کرنا لالیا اور رہجہ بنا نکیتا فضہ دے کرنا لال مولا یا تیری ماں کا نازارا سر پہ حاضرہ تیرا کوئی نہیں لازی ہے آئے قلمہ والا کوئی نو موجود بھرا ہے ہارے شیعہ نے ہائے دی راواتا ہے تیری کوئی نہیں چاہدہ عباد رہے عباد رہے ہائے کر رالا عیدہ مجمع ہے کتنے ہائے کر رہے ہو یا جرادر شامل نہیں ہویا عباد طرم اکبر جبابلا سرمان پڑنا غریبے کربلا آدھا ہے جیڑا میری بھائیر دی پہلی پیشی سنے رو نہ سنگے میں حکم دے نہ ہو ہائے کر دے ہوئے میں عبادہ کرنا جڑا لیا دی پیشی دے ہائے کر سی ہے او دی کبر دی پہلی رات او چولا فاک یاسا جیڑا بھائیرہ تو مانگ کے پر اوثت ملک فلال کرنا ہے میں اک economical زنایا اب آدھ رہا ہوئے اب آدھ رہے ہو Qinルط قرصہ لیا دادا لگدہ آئی تادیانے آلیا فرمایا امم امم اکھلا مار گئی جو ہے دیرہ جنازہ کھان چاہ کھا امام امم میرا کوئی نہیں تیرے بغیر اممہ کوئی واصلہ اممہ کوئی سجڑ گلا فصا دیئے میرا کاؤڑ ہے میرے ہووے نا ادھاناوے نا جدر شمر تیری چادر لہائیا آلیا فرمایا اممہ کوئی نائی تو میرا کوئی نائی جنہیں بھرا دی لاش نے گھوڑے پاڑ گیا ہے اممہ دیڑا ہمشی بیشہ ہے اممہ تروے دھاویا ہے تیروں دھاویا ہے اممہ ہو سکتا ہے تیرے بدر نہ ہوئے کوئی نا روے جڑا بھینہ نہ بھرا ہے بھینڈ پیجا سال بعد بھلا دے سامنے آئے نہ بھرا بھینڈ نہ بھول دا ہے نہ بھینڈ بھرا نہ بھول دیا ہے فزا وال ہٹا ہے پڑے عرص بعد بھلا دے اذر بھئیا ہے میبیا دیا سعید تو ہے سعید بھی پاڑ کھول گئیا ہے آدھے سعید دے مہیا شالہ تو فزانہ مینا بھول پھین گئے ہاتھ میں حسین اوہ لوٹنا پھین گئے یاد آرہ آباد رہو ہے آباد رہو ہے ہائے کرنا آلہ آباد رہو ہے صرف دو مردی مجلسہ ہے نمبر حوالے پریا حقشیے جایا جائے شکدر پانی آدھا ہے آدھے قیدر میرے ڈاکی نے جان دی ہے فزا فرمایا کتھو دو اس میں آدھے ملک زنجبار بادشاہ کان ہے آدھے عشق گوز فزا دیا جیدہ ہے ہم شیادہ مر گیا ہے موڑ کان ہے آدھے اوڈی اکدھی جائی جنی جنگی جنگی ستاختے رکھی ہویا ہے نہیں ہو شیادہ جنہ سارے پیارہ کردہ ہے فزا دی اوڈی آپ کی دے گئے ہم شیادہ میں سنگا کوئی مدینہ دے سیادہ ہے انہیں دے برکر دھو دیا ہے اوڈ خنیز نہیں آدھے اوڈا سنے رہے فزا دی ایتھے آ جائے پہ جان لیسے ہیں ہم شیادہ پانکار زبان ہم شیادہ پانکار ہم شیادہ پانکار زبان ایتھے نہیں زہرہ بھی یا بری بھی اوڈ سرنے کے آیا کھل یا بی بھی میں جبا یا بری بھی یا بری بھی اب آدھ رہوے اب آدھ رہوے اب آدھ رہوے اب آدھ رہوے مہینہ خریہ ہے جھولی پھلا لے رہا کوئی مشکل دعا ہوگے تو جھولیے جھکڑا میں پہلے دعا دینا یا صاحبت زمان مولا مولا میں نہیں جان رہا اے اس ویلے تُسی بکیا رو رہا مولا یا شام رو رہا اے جتنے آزادار اے اگلی گل میں ہائے کر رہا ہے انہیں اکوریو جاوے کا جتے آلیا ہاتھ مدھا کے ناؤں گھنٹے کھڑی رہیا ہے جلے حبشی نے سوئیا ہے نال آلیا میں آئی ہویا ہے اس تنوار کا دیا ہے چار سو پرسی تو حبشی اٹھیا ہے انہیں شیعہ جنا سر پیالا کر جائے سعید نگی تنوار یزیدہ بنحائی ہے آدھ سپائیان روک رہے فزا کوئی سائنہ بغاگ بے وارے سے جہنہ سار دکھنے میں آدم نہ کرے اب پاس دا سار اوڈیا ہے حسین کو ناک یادا ہے آوار سگیا ساڈیاں دایاں دے میں تشاہبانے ہمارے کرون سلام جناب فزا آلیا کی رفاہ پہ مالک ہمیں یہ غم نصیب فرمائے میں استعدا کروں گا مجلس آزا کے لیے اب اگلے زاکر سلطان کربنا بزم زاکرین میں ایک علمی شخصیت مفسر فضائل امد صاحب آل محمد نفاست ذکر برادرم ملک علی رضا خوکر شاہب